سمندر کی تہمے دفن اور تاریخ کے اوراک میں ایک ایسی دکھ بھری داستان جس نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا یہ حدثہ اس عظیم جہاز کا ہے جسے صدی کا سب سے بڑا اور کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دی ٹائٹینک دوستو کہانی شروع ہوتی ہے انیسویں صدی کے شروع میں اس وقت جرمن اور بریٹش میں بڑے بڑے جہاز بنانے کی مقابلہ بازی چل رہی تھی اس وقت کے سرمایہ کاروں نے ایک ایسا جہاز بنانے کی تیاری کی جو اس وقت کا سب سے بڑا اور کسی فائیو سٹار ہوتل سے کم نہ ہو اس لئے انگلستان کی حکومت نے وائر سٹائر لائن کمپنی کو کروڑوں ڈالر کا کرز دیا اکتیس مارچ انیسو نو نارت آئرلینڈ کے بیلفاسٹ میں ٹائٹینک بنانے کا افتتہ ہوا دوستو تقریباً پندرہ ہزار مزدوروں اور انجینئرز کی تین سال کی انتھک محنت کے بعد ٹائٹینک جیسا آلی شان جہاز تیار کر لیا گیا اس جہاز کو سولہ الگ الگ حصوں میں بنا کر جوڑا گیا تھا جو پوری طرح سے وائٹر پروف تھے اور ایک بوند پانی کی بھی جہاز میں داخل نہیں ہو سکتی تھی اس کی اسی خوبی کے وجہ سے اسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا بارہ اپریل انیسو بارہ جہاز مکمل تیار ہو چکا تھا اس جہاز کی خوبصورتی جس قدر باہر سے تھی اندر سے اس سے ہزار گنا زیادہ تھی کمپنی نے جب ٹائٹینک کی یورپ سے امریکہ سرفیسز کا اعلان کیا تو لوگ اس جہاز کے پہلے سفر کا مزا لینے کے لیے دیوانے ہو گئے دس اپریل انیس سو بارہ کو جہاز انگلٹ سے نو سو مسافروں کو لے کر امریکہ کی طرف نکل پڑا کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کی روانگی کو دیکھنے ہی ایک لاکھ سے زیادہ لوگ پورٹ پر جمع ہو گئے تھے انگلٹ سے روانہ ہو کر جہاز امریکہ کی طرف بڑھنے لگا جہاز کے کپتان اس جہاز کو سعودی کا سب سے بڑا جہاز ہونے کے ساتھ سعودی کا سب سے تیز ترین جہاز ہونے کا عزاز بھی دلوانا چاہتے تھے اس لیے کیپٹن جان سمیت نے جہاز کی رفتار فل کرنے کا حکم دیا اور کچھ ہی دیر میں جہاز 42 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیرنے لگا جو کہ اب تک کی تیز ترین رفتار تھی دوستو جہاز فرانس پہنچا اور یہاں سے دو سو سے زائد مسافروں کو لے کر آئر لینڈ کی طرف بڑھا آئر لینڈ پہنچنے پر 125 مسید مسافروں کو لے کر ٹائٹینک اپنے افتتامی صدق پر امریکہ کی طرف بڑھنے لگا دوستو جس وقت کپتان نے سویٹ فل کرنے کا حکم دیا تھا اس وقت اسے ٹائٹینک کے رافتے میں برف کی چٹان کے بارے میں خبردار کیا گیا لیکن اس نے اسے اگنور کر دیا اور رات تک تقریباً چھے سے زیادہ دفعہ اسے وارننگ کے پیغامات مصول ہو چکے تھے راستے میں برف کی چٹان ہے لیکن کپتان نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی اور کہا چٹان سامنے آنے پر جہاز کا رخ موڑ دیا جائے گا ہمیں بس اسے کم سے کم وقت میں امریکہ پہنچانا ہے تاکہ ایک اور نیا ورڈ ریکارڈ قائم کیا جا سکے دوستو وارننگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کپتان نے دو سٹاف میمبران کو چودہ اپریل کی رات جہاز کے اوپر نگرانی کے لیے مقرر کیا تاکہ مقررہ خطرے سے بروقت اگاہ کیا جا سکے دوستو اس رات سمندر بہت پرسکون تھا چاند بھی نہیں تھا اور صرف ستاروں کی روشنی سے مدد لی جا سکتی تھی لہروں میں بھی کسی قسم کی کوئی حل چل نہ تھی اور جہاز کے تمام مسافر امریکہ کے خواب آنکھوں میں لیے نیند کے مزے لے رہے تھے کہ اچانک گیارہ بج کر چالیس منٹ پر نگرانی پر مامور ممبر نے جہاز کے سامنے فٹبال گراؤنڈ کے سائز کا کالے رنگ کا پہاڑ دیکھا دوستو یہ تھا وہ خطرہ جس کے بارے میں کپتان کو چھ بار اگاہ کیا گیا تھا دوستو اس وقت فریڈرک فریق نے ایک پل ضائع کیے بغیر خطرے کی گھٹی بجا دی اور فون پر خبر دی جہاز کے بلکل سامنے ہے برف کی چٹان یہ سنتے ہی جہاز کے تمام لوگوں نے جہاز کو بائیں طرف موڑا اور مکمل کوشش کر کے ہینڈل کو فل گھما دیا لیکن جہاز سائز میں اتنا بڑا تھا کہ اتنے کم وقت میں جہاز اتنا بڑا موڑ مکمل نہ لے سکا اور بالاخر گیارہ بج کر پنتالیس منٹ پر جہاز بائیں طرف کا نچلا حصہ برف کی چٹان سے زبردست رگڑ کھاتا گیا اور آگے کی طرف بڑھتا گیا دوستو ٹکر اتنی زوردار تھی کہ پورے جہاز میں زلزلہ برپا ہو گیا اور تھرڈ کلاس کے مسافروں کو زوردار جھٹکا لگا جہاز کے انجن بند کر دیئے گے اور جہاز رک گیا جیسے ہی رگڑ کی وجہ سے بائیں سائٹ پر سراخ ہوئے تو پانی اندر کی طرف بڑھنے لگا اور نیچے والے کمپارٹمنٹس کے لوگوں میں حلچل مچ گی اور خوف و حراس پہل گیا دوستو ساری صورتحال سے جہاز کے ڈیزائنر سر تھامس کو اگاہ کیا گیا یہ سنتے ہی جہاز کے ڈیزائنر نے فوری ایک انگامی اجلاس طلب کیا اور جہاز کے کپتان کو کہا گیا جہاز کے پانچ حصوں میں پانی مکمل طور پر بھر چکا ہے اور کچھ ہی وقت کے بعد پانی سب کمیٹمنٹ کو بڑھتا ہوا ڈیک کے اوپر سے بہنے لگے گا کپتان نے اس پر کہا اگر ہم پامپ چلا کر پانی باہر نکال دیں تو اس پر ڈیزائنر نے غصے سے کہا پامپ ہمیں صرف چند منٹ اور دے سکتے ہیں ابھی ہم جو بھی کر لیں ٹائٹانک ڈوبے گا ضرور اس پر ایک سرمایہ کار نے کہا یہ ڈوب نہیں سکتا اس پر جہاز کے ڈیزائنر نے کہا جہاز لوہے کا بنا ہے اور ضرور ڈوبے گا اور یہی کڑوہ سچ ہے ہمارے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے اور زیادہ سے زیادہ دو کپتان نے فوراں فیصلہ کیا اور تمام تر لائف بورٹ کو باہر نکالنے کا حکم دیا دوستو جہاز پر کشتیاں کم تھی اور ان کم کشتیوں کا استعمال بھگ دڑ کی وجہ سے ٹھیک طریقہ کار سے نہیں کیا گیا پینسٹھ مسافروں کی گنجائش رکھنے والی کشتیوں میں صرف اٹھائیس سے تیس مسافروں کو بٹھایا گیا اس بات پر بعد میں سوال بھی اٹھے کہ جب معلوم تھا کہ لائف بورٹ کم اور مسافر زیادہ ہیں تو ان کشتیوں کو مکمل طور پر کیوں نہیں بھرا گیا جب پہلے سے پتا تھا پھر ایسا کیوں ہوا اور اسی وجہ سے زیادہ لوگوں کی جان چلے گئی لوگوں اس راہ جہاز پر قیامت کا سما تھا کوئی اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا کہ ہمیں بچا لو کوئی پیسے دے کر کشتی میں بیٹھنا چاہ رہا تھا کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ لائف بورٹ میں صرف عورتوں اور بچوں کو پہلے بٹھایا جائے گا مگر اس افرا تفریقے محول میں نہ کسی کو پیسوں کی ضرورت تھی اور نہ ہی کسے دوسرے کے جان کی پروا دوستو اسی دوران میوزک بجانے والے ممبران نے لوگوں کو خوف و حراس سے باہر نکالنے کے لیے خوشی کا میوزک بجانا شروع کر دیا تا کہ لوگ اس غم اور خوف کے محول سے باہر آسکیں لیکن دوستو خوف اس قدر زیادہ تھا کہ کسی نے ان کی بھی نہ سنی پانی بھرنے کی وجہ سے جہاز کا آگے کا حصہ ڈوب چکا تھا اور جہاز کا پچھلا حصہ اوپر اٹھنا شروع ہو گیا اور زیادہ وزن اور دباؤ کی وجہ سے رات کے اڑائی بجے جہاز ٹوٹ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا لگ بگ دو گھنٹے چالیس منٹ کے بعد کبھی نہ ڈوبنے والا وقت کا سب سے بڑا جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں بحر القاہل سمندر کی تہمیں سما گیا پندرہ سو ستارہ لوگوں نے اپنی جان گوا دی زیادہ لوگ ڈوبنے سے نہیں بلکہ منفی دو ڈگری کے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اپنی جان گوا بیٹھے تقریباً سات سو دس لوگوں کو ٹریس کیو کر لیا گیا جہاز ڈوبنے سے لے کر آج تک ٹائٹینک ڈوبنے کی مختلف وجوہ کی بتائی جاتی ہیں جس میں کبھی کپتان کو کسور وار کہا جاتا ہے اور کبھی جہاز کے ڈیزائن میں کمی نکالی جاتی ہے اور کبھی جہاز میں استعمال شدہ میٹیریل کو کم کوالٹی کا بتایا جاتا ہے دوستو انہی سوالوں کا جواب دینے کے لیے دو ہزار دس میں ایک تحقیق کی گئی جس کا مقصد ٹائٹینک ڈوبنے کی اصل وجہ تلاش کرنا تھا سائنس دانوں نے لاکھوں ڈالر کے ریبورٹ اور ہائی ڈیفینیشن کیمروں کی مدد سے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی جگہ کو ریڈار ٹیکنولوجی استعمال کرتے ہوئے پندرہ کلومیٹر کے دائرے کا نقشہ بنایا اور ٹائٹینک کے ہر چھوٹے بڑے ٹکڑوں کی تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ فوٹو اور ویڈیو بنائی اور ہر چھوٹے بڑے ٹکڑے کو جوڑ کر تقریباً دو سال کی محنت کے بعد سن دو ہزار بارہ میں اس ٹیم نے ٹائٹینک کو ویچولی دوبارہ سے تیار کر کے کھڑا کر دیا اور اس کے ڈوبنے کی اصل وجہ جاننے کی تحقیق کی اور ٹائٹینک کے میٹیریل پر دوستو کئی قسم کے تجربات کرنے کے بعد ٹیم نے بتایا کہ ٹائٹینک کے ڈیزائن میں نہ ہی کوئی کمی تھی اور نہ ہی اس میں استعمال ہونے والا میٹیریل گھٹیا تھا ریسرچ میں پایا گیا کہ جہاز ڈوبنے کی اصل وجہ تھی اس کی تیز رفتار اس تیز رفتار سے جب جہاز برف کی چٹان سے ٹکل آیا تو ہزاروں ٹن کی فورس پیدا ہوئی جو کہ جہاز کی پلیٹوں کے آپس میں جوڑے رکھنے والی کیلوں کو اکھارنے کا سبب بنی اور جہاز میں پانی بھرنے لگا آج یہ بدنصیب جہاز کینیڈا سے چھے سو کلومیٹر دور مندر کی گہرائیوں میں پڑا ہوا ہے جس کو ایک عرصے سے ڈھونڈا جا رہا تھا لیکن سن انیس سو پچاسی میں آخر کار اس کو دریافت کر لیا گیا اس کے بعد ساتھ سو سے زیادہ خوشنصیب تراغ اس تاریخی ملبے کو دیکھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں دوستو ایک سو بارہ سال پورے ہونے کے بعد اسے سمندر کے نیچے والے اساسوں میں شمار کر دیا گیا ہے اور اب مختیف ایجنسیاں اس کے ملبے کی حفاظت کرتی ہیں تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں سے اس کو بچایا جا سکے دوستو ہو سکتا ہے اگلے آنے والے چند سالوں میں ٹائٹانک سمندر سے مکمل طور پر غائب ہو جائے اور آنے والی نسلیں اس کو کبھی نہ دیس گئیں کیونکہ سمندر کے زہریلے مادے اور بیکٹیریا اس کو ہر دن پانی میں گھول رہے ہیں دیکن دوستو کوئی بھی سمندر یا برف کی چٹٹان اس ٹائٹانک کو نہیں ڈبا سکتی جو کہ آپ اور میرے جیسے ہزاروں محبت کرنے والوں کے دلوں میں تیر رہا ہے دوستو یہ تھی ہوتھی ٹائٹانک کی دکھ بھری داستہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اسی کے ساتھ ساتھ ٹریول وید ابراہیم کو اجازت دیجئے دوبارہ ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا دھیر سالا خیال رکھئے گا اللہ حافظ